پچھلے دنوں آپ نے جو مرگی چوری واقعے سے وائرل ہونے والے بچے کو بلایا تھا تو آپ کی شخصیت سے وہ بچہ مناسبت نہیں رکھتا مطلب وہ مطابقت نہیں رکھتا تو اس پارے میں میں نے آپ سے پوچھتا اچھا بہت اچھا کیا ہے بلکہ آپ نے یہ سوال پوچھ کے سوشل میڈیا پہ بھی میرے بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کی ہے کہ شاید وہ بچہ جو ہے وہ ذرا تہذیبی انداز میں کہہ لیں لگا نہیں کھاتا ہم سے تھوڑا دھیاتی انداز میں تو تو کر کے بات کر رہا تھا کچھ لوگوں نے اتراز کیا کہ جی وہ کانوں میں اس نے بالی پہنی ہوئی تھی تو اصل میں اس بچے کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا اور میں نے شروع میں اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ اس بچے کو بلانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس طبقاتی تقسیم پہ بھی بات کریں جو یہ معاشرہ ہر دن پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے شہروں میں اور دھیاتوں میں غریب میں اور امیر میں اب یہی بچہ جو باتیں کر رہا ہے یہ ہمارے دھیات کا کلچر ہے کہ وہ تم کر کے بات کرتے ہیں بہت سارے بچے بات کرتے ہیں اب یہی بچہ اگر انگریزی میں بات کر رہا ہوتا تو ہم نے کہنا ہے وا 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 کیا سٹائل ہے بچے کا وہی بچہ جو ہے وہ غریب خاندان کسی نے یہ نہیں سمجھا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے جو اپنے علمیے بیان کی ہیں ان کی گہرائی کتنی ہے ہر بچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اتنا ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا نہیں کیا ہوتا اس کا جرم صرف یہ تھا کہ غریب تھا دھیات سے تھا اور دور دراز کے دھیات سے تھا اور پھر اس نے جو کان میں بالی پہنی ہوتی یہ بھی ہے اگر کان میں بالی کسی موڈرن سے لڑکے نے پہنی ہوتی تو کہنا سٹائل ہے یا بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اس کی پرسنل چوائس ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اتار دو اس پر بھی اتراز کیا گیا جو اس نے یہ کہا کہ میرا گاؤں میری جنت ہے یہ نہیں سنا تو عجیبوں گری میں ہمارے اتراز آگئے اس بچے نے خلق بات کونسی کی تھی سوائے اس کے بولنے کا انداز جو تھا وہ تھوڑا دیسی تھا اور جو ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ اسی فیصد بچوں کا ہے اگر ساٹھ فیصد آبادی ہے تو آپ دیاتوں میں چلے شہروں کے بچے تو تڑا کر کے بات کرتے ان پر کوئی اتراز نہیں کرتا جس بچے نے دیکھیں کس طرح اپنی ہر دکھ بیان کی ہے ان خوبصورت لاحب نے اس کو کچھ نہیں سکھایا پڑایا تھا بہت ماسوم ہے وہ نیچرل بچہ تھا اور انشاءاللہ دیکھئے گا کہ وہ ترقی کرے گا آج وہ ہمارے ملک میں بڑی بڑے بیوروکریسی کی انچی انچی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اتراز کر رہے ہیں اس بچے پر وہ انہی گاؤں دے ہاتھوں سے نکل کے آئے ہوئے ایسا ہی ہے اور کئی کیا بات اور ہمارے بہت سارے ویورز میں اس تلخ حقیقت سے بلکل ناشنا تھے کہ اس بچے کی ماں نہیں دیں وہ بن ماں کا بچہ ہے اگر اس کی ماں ہوتی تو شاید اس کو بتا بھی دیتی کہ بڑوں کو تم نہیں کہتے آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے بتایا اس نے کئی لوگوں کو آپ بھی کہا اس نے کورڈو کو بھی دو تین دفعہ آپ کہہ دیا اس سے زیادہ وہ قربانی کیا دیتا اچھا زہر بھائی شادیوں پہ جاہ جاہ کے گاتے ہیں آپ تو اتنا روزانہ ہر ہفتے میں دو دو تین تین شادیوں پہ جانا تو دوسری شادی کرانے کے دل نہیں کرتا خود پتہ کر لو کہ تنے پہلے قرائی تھی نہیں ہو ہی دوسری شادی نہیں دوسری نہیں کرنی بلکل ہی شربانی نہ کیتی ہے نہ کرنی ہاں نہیں ہنی دوسری دنکے دی چوڑتے ہیں انکار بھی نہیں کرنے نہیں ہمی نے میں حقیقت گل کر رہا اچھا کلو دار کے کہہ رہے ہیں آپ کو لوگ آپ ابھی کو لوگ یار میرے کل کی صدد دیل نہیں توڑیا جا آہ کوئی تو اب ہم چلتے ہیں اپنی معزز آڈینس کی طرف اور سب سے پہلے سوہانہ کا سوال ایک پہلی ہے دیڑی ہیں آپ لوگ اوکے تو آج کی پہلی یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے مامو سے ملتی ہے چچا سے نہیں مامو سے ملتی ہے nee اور کون่ànچی چیز ہمسکتی ہے موت سیکل میں چوتا اچھا آپ موت سیکل میں چوتا ہے چچا سے کیوں نہیں ملتا وہ آپ موت سیکلے после boast Garrett مات کچاز فت thee کہ کونسی چیز ہے جو مامو سے ملتی ہے چچا سے نہیں ملتی مامی مامی جواب مامی تو کچھ اسی خatteان فہتنا ہے شکریہ بتائیں کہ اس کا جواب! آپ بتائیں مجھے بتائیں بتائیں آپ بتائیں ہونٹ آپ جائیںilizcem تو مامو جائیں ہونٹ ملتے ہیں مامو یس ضغور صاحب میرہ آپ سے سوال ہے میرا ن //امم دست مایل مسر آپ کی اصل اس لینے میں آپ بھی ابھی تک ہیں یا آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی اس لین میں آرہا ہے؟ جی دو بیٹے میرے ماشاءاللہ ان کے سانگ بھی ہے اچھا سانگ بھی ہے آپ کے ساتھ ملکے گھتے ہیں یا الگ گھتے ہیں؟ الگ بھی ملکی بھی اچھا تو آپ ان سے مطمئن ہے کہ وہ کسی ایک دن آپ کو پکڑ لیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سلام علیکم جی میرا نام نبیل احمد ہے میکی کوٹو صاحب کے ہمیں بہت بڑا فین ہوں تو میری خواہش تھی کہ ان سے میں ایک دو جھکتیں کروں ان کے سامنے فیس ٹو فیس دیکھو تو اسی پہلی وری فرمایش کی تھی ہے بیکنو جھکتاں گرندی کر لو گوڑو صاحب نے اپنے بیاتے مووی اللہ بلایا اور بچارے دکھ گوڑے چھلے گئے پرسنو فوتگی تے گہنے انہوں نے روح سم بچ کے نکچو تونتا سور صاحب میری ایک ذاتی فرمایش ہے تاڈینال سور صاحب لاور آئے ہو آپ جانی پہض شوید ہے اب دیگل مہن جھو آئے ہو مجھول ہے whatever سور صاحب اللہ نمید اور آئے ہو ہ choix لاکھ آپ کو صاحب 모 کرنا اس 对 ملتے ہیں تو اس کے لئے رکھنا ہے مرتے جوگو تو ہمتا نفار لینے ہیں ملتے ہیں تو اس نے ذاتی فرمیش ہے تو راوی تو لنے میرے بھتیجے میرے ناالاین علی زبیر صاحب امنا دی فرمیش ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی فرمیش نہیں اچھا جی سارے لینے چاہی دی آرفانا کلام جی واندی پای راوی اتھے تریام سالا سارے لینے سارے لینے سارے لینے سارے لینے چیز دا مالک سوڑا راپو اللہ 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 مارے بندن نام پہ ڈھال جاندی آدی چھانا ہے اللہ 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 جیوڑ ہو لیا بہم 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 بہم